پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں مجھے موت پسند ہے یہ غلامی سے میں کبھی یہ جو بغیرتی کی زندگی ہے میں نہیں گزار سکتا میں یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ جس طرح یہ بے شرموں کی طرح ان کے سامنے لیٹتے ہیں میں کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا لیکن میں اور بات کر رہا ہوں میں جو دوہزار ایک سے میں نے مخالفت کی ایراک انویجن کی میں نے واک کی انگلنڈ میں ان کے ساتھ میں نے شروع سے افغانستان کی جو بمباری کی مخالفت کی آج مجھے یہ بتائیں کہ اکثریت عوام برطانیہ اور امریکہ کی میرے ویو پوائنٹ پر کھڑی ہے وہ سارے کر رہے ہیں اگر ہم اس وقت ہمارے پاس قیادت زلفقار علی جیزہ لیڈر ہوتا زلفقار علی بھٹو جیزہ یہ سٹویشن آج ہوتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اس مضبوط پوزیشن میں ہم اپنے لوگوں کو بچا لیں اب اس پہ میں ایک وقفے کے بعد حرونشی صاحب اب یہ جو بات ہے کہ جی امران کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان کو اور میں ان کے ذہن کے مطابق ان سے بہتر سمجھتا ہوں دورٹ صاحب میں یہ تھنگ ٹینکس کے اندر جا کے جو میں یہاں باتیں کرتا ہوں میں وہاں کرتا ہوں آدھے کھڑے ہو میں نے انگلنڈ کے اندر ان کے جو کمانڈرین چیف ہے انگلنڈ کا وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ بیٹا تھا پندرہ سال لوگ ہال میں تھے اسی فیضت لوگوں نے میرے ساتھ ووٹ کی وہاں جو میرا موقف یہاں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ امریکی عوام کی بھی بربادی ہے پاکستانی عوام کی بربادی ہے یہ تھوڑے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ پالیسیز کو کنم کر رہے ہیں اور ڈاکٹ صاحب اس کے فائدے ماند بڑے چھوٹے سے ادھر بھی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی ہے ادھر بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اچھا اب یہ اب پھر وہی بات کہ یہ امران کہتے ہیں کہ میں انہیں کنوینس کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں اور بات کر سکتا ہوں حسن کہہ رہے ہیں کہ مقابلے کوئی نہیں ہے اب ایک وقفے کے بعد ایک وقفے کے بعد میں ہر انہیں چیزہ آپ سے پوچھوں گا کہ اب یہی بات کہ یہ گراؤنڈ کیسے ٹانسلیٹ ہوگی بات کہ جو امران کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں تو ہوا یہی نا کہ ایم ایم آئی امریکہ کو گالیاں دیتے ہوئے ووٹ لے گئے وہ کچھ اور نکلا یہ جو جمہوریت آگئی ہے باہر جو بیٹھ کے کچھ اور کہتے آئے یہاں بیٹھ کے اب کچھ اور نکلا اب امران ایک رسک تو ہے نا لوگ ڈڑتے تو ہیں نا امران آج جو بات کر رہے ہیں کل پتا چلا کہ امران پاور میں آئے تو امران بھی کتی بات دھوکہ دیا ہے امران نے لوگوں کو ایک وقت میں کے بعد حارم رشید صاحب سے ان کی رہا جانتا ہوں اپنے ہی دیتے ہیں ہزاروں خوشیاں بیلگم بی خواتین و حضرات امران خان صاحبہ کہنا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں مغربی قوتوں کا جو ذہنہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ان کو کنڈیم کرتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ غلامی والا رشتہ نہیں چاہتے ہیں امران ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ جو اس لیول پہ کھڑا ہے پاکستان پاکستان سر اٹھا کے ان سے معاملات تیہ کریں حارون شید صاحب کیا ممکن ہے دیکھئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو کوئی رکاوٹ اتنی بڑی نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں وہ ابتدا میں سازشیں کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کچھ پرابلم پیدا کر سکتا ہے جہاں مسلم عوام کو موقع ملائے مثلاً ملائشیہ میں یہ ترکی میں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنی پالیسی آزادی کے ساتھ بنائی اب لیکن لوکل اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے نفرت زیادہ کرتے ہیں تنقید زیادہ کرتے ہیں اس کو سمجھتے کم ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو جو کہا جاتا ہے کہ ایک بے چہرے چیز ہے یہ ایک بے چہرے چیز نہیں ہے ہمیں سے جانتے ہیں یہ تین راولپنڈی کی ایک سڑک پہ تین چار کلمٹر لمبا اور دو اڑھائی کلمٹر چوڑائے کے علاقہ ہے اسی میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا حصہ رہتا ہے اگرچہ اس کی شاکھیں اور بھی ہو سکتی ہیں مجھے تو اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی عمران خان کا عریف کبھی نظر نہیں آیا میں سب سے زیادہ ان لوگوں سے ملنے والا ہوں بہت وقت اس پہ صرف کرتا ہوں ان کی مخالف نہیں ہے مجھے تو نہیں نظر ہے ان کی رائے سے اختلاف کرنے والے ہو سکتے ہیں وہاں پہ مجھے تو ان میں کون ہیں وہ ہمارے دیاد سے بڑھتی ہونے والے لوگ ہیں نا ہمارے دیاد سے بڑھتی ہونے والے لوگ ہیں نا اور وہ سمجھوتا کر لیں اگر یہ پبلکی سپورٹ کے ساتھ آئیں گے تو وہ ان کو قبول کر لیں گے اور انٹرنیشنل ملک ایسی جگہ پہ واقع ہے اسٹریٹیجیکلی اتنا ویل پلیسٹ ہے کہ یہاں تو جو بھی آئے گا اگر عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو اسے قبول کرنا پڑے گا میں حسن نصار سے بات کرنے سے پہلے امران تازہ داد کی بات یعنی یہ بھی تو ہے نا تازہ داد اب آپ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک لوگ آپ کو دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک دن دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ کبھی کوئی اے پی ڈی ایم کے ساتھ یعنی ہر تھوڑے عرصے کے بعد اچھا پھر آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ دن بعد گلگن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ سب ایک ہیں یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے جو آپ کی سیاسم سے بھی نظر ہر تھوڑے عرصے کے بعد کرپٹ ترین لوگ یہ جیسے ایم ایم اے کے بعد آپ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں پھر اتحادت یعنی یہ تیزی کے ساتھ پہلے ڈاٹ صاحب یہ مجھے کریکٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ابھی تک دو الیکشنز تریخ انصاف لڑی ہے اکیلے لڑی ہے کسی کوالیشن میں نہیں لڑی کوئی الائنس میں نہیں لڑی جو الائنس جوائن کی وہ صرف ایک پہلے جی ڈی اے تھی وہ جب نواز شریف ففٹین تھ امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے اس کے بعد اگلا جو بنا وہ بنا اے پی ڈی ایم اے پی ڈی ایم کس لیے کھڑے ہوئی تھی چیف جسٹس کے پیچھے ایک پوری پارٹی کھڑی ہو ساری جماعتیں کھڑی ہوئی تھی باقی جماعتیں نکلیں اس میں سے اب جیسی پاور میں آئیں اے این پی پیپلز پارٹی نہیں لیکن الٹی میٹری نہیں لیکن جب ریال پولٹیک کا وقت آتا ہے نا عمران ریال پولٹیکس کے وقت تو آپ کو پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بڑتا ہے نا جنہیں آپ کرپ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کا میں نے کہا غلط تھی کہ میں نے ریفرینڈم میں سپورٹ کی لیکن اصل میں کیا ہوا مشرف نے سیون پوائنٹ ایجنڈا دیا میں حقیقی جمہوریت لے کے آ رہا ہوں ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم اس پہ اعتماد کر بیٹھے اور اس نے دھوکہ دی اینڈ میں اس نے تو شروع میں اگر آپ اس کے سارے بیان پڑھ لے اچھا فرد کریں اس کے بعد ہم نے الیکشن کا بوائکوٹ ساری ای پی ڈی ایم کی پارٹیز نے کیا نواز شیف نے کلابازی کھا کے جا کے الیکشن لڑ لیا اور وہ الیکشن کو لیجٹیمیسی دے دی اس میں میں یہ کلابازی اور دھوکے کی سیاست نہیں کر سکتا میں تو اس پلیٹفورم پہ کھڑا تھا جس کا کام تھا چیف جسٹس کو بحال کرنے سے پہلے الیکشن نہیں لڑنی چاہیئے تھی آج یہ پاکستان کا بیڑا غلط نہ ہوتا اگر سارے وہ الیکشن کا بوائکوٹ کرنے تھے حسن عصار نے کہا کہ پولیٹکس تو ایاری بھی ہے چلاکی بھی تو ہے نا چلاکی بھی تو ہے نہیں لیکن یہ تو دھوکہ ہے نہیں حسن عصار صاحب جو اصل سیاست ہے اس میں یہ چلاکی ایاری والا ایلیمنٹ تو ہے نہ کہیں اب عمران اس کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر عمران وہی بات ہے کتنی معصومیت سے انہوں نے بات کی ہے عمران نے کہ وہ پرویز مشرب نے دھوکہ دے دیا اس سے پہلے حروم بڑی ایک خوبصورت بات کا حوالہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھوکہ دیتے بھی نہیں تو دھوکہ کھاتے بھی نہیں یہ تو بچوں جیسی ایک معصوم تینیجر جیسی بات ہے میں آپ سے دفتر ایک سوال پوچھنا ہوں آپ تحریک انصاف کی چودویں سالگرہ پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ اس ملک کے لیڈنگ لوگوں میں شامل ہیں اپینین میکرز میں آپ مجھے عمران خان صاحب کی جماعت کے چار بندوں کے قابل ذکر بندوں کے جن کو لوگ جن نام سے ہی پہچانتے ہوں شکلیں چھوڑیں ان کی نام بتائیں آپ بتائیں عمران خان عمران خان عمران خان اور حامد خان ٹھیک ہے فیلئر کی بجا سمجھاتی کی نہیں یہ جو دھوکہ ایسا نہیں ہے یہ میں نے ان سے پہلے بھی کئی سال پہلے کیونکہ میں عمران کا مطلب ہم درد ہوں دوست میں یہ ایسے لوگ اگر نہیں آتے تو بیڑا گرے گا ایک منتے یہ ایک کمپلیکس ہماری لیڈرشپ میں ہوتا ہے وہ جیسے فلموں میں ایک ہوتا ہے نا ہیروین اگر خوبصورت ہو تو وہ جو پیچھے ایکسٹراز ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اگر کوئی ان میں زیادہ خوبصورت آ جائے تو ہیروین کہتی میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی اس کو ہٹاو پیچھے سے پیچھے ساری جو ہیں وہ اس سے بچکل ہونی چاہیئے میرا خیال ہے کوئی چاہیئے سنیں وہ کہتے ہیں سنیں سنیں یہ یہ کمپلیکس ہوتا ہے وہ لیڈر کہتا ہے کہ یار یہ میرے دائم آئیں کوئی مجھ سے زیادہ سمارٹ ڈیشنگ کرزمیٹک اکلمند آدمی آگے نہ آ جائے ایک فکرے کی ایک بات اس پر کہنا جائے جو زیادہ مجھ سے بڑا اکلمند نظر آنے لگتے ہیں آپ کی اجازہ سے ایک فکر یہ بات صحیح نہیں ہے دیکھیں اس کے دو پہلویں ایک یہ ہے کام کے آدمیوں کو تلاش کرنا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئے ہوں گے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو اکاموڈیٹر نہیں کرتے میں تو اس کا گواہ ہوں کہ کتنے اہم لوگوں کے بارے میں میں نے ان سے بات کی اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے کہا بتائیں کیا ہوتا دیں گے انہوں نے کہا کہ جو آدمی جس عدے کے لیے موضوع ہے لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں حتیٰ کہ میں پارٹی کی صدارت بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یہ بات درست نہیں ہے پہلے تو میں حسن نصار کے بارے میں کہنا اور اس کے ساتھ میرے سوال کو بھی جوڑ دیجئے میں آپ کو دیکھیں حسن نصار نے میرے پر کئی دفعہ بڑی تنقید دی ہے اس کی کبھی مجھے تنقید بری نہیں لگی اس لیے کہ حسن نصار ایک نظیہ رکھتا ہے جہاں تک کوئی نہیں آج پارٹی میں آپ لوگوں کو نہیں جانتے اب کانٹرڈکشن دیکھیں ایک طرف ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انقلابی جماعت ہے اس ملک میں انقلاب لانا چاہتی ہے ایک مومنٹ کے تحت جیتنا چاہتی ہے دوسری طرف وہ پرانی شکلیں ڈال لیں جن سے لوگ آج تنگ آ کے آئے ہوں ہیں تو ایک کانٹرڈکشن آگی آپ کے پاس دوبارہ اسی سوال کے ساتھ آتا ہوں کیونکہ اصل دیکھیں نا اصل بات تو یہ ہے کہ چودہ سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے ایک بہت بڑا عرصہ ہے تبدیلی بھی لوگ چاہتے ہیں لوگ شکلیں دیکھ دیکھ کے بیزار بھی ہو گئے تنگ بھی آ گئے کئی کئی دفعہ عزمہ کے میں پھر کوئی بات جو کہہ رہا تھا میں اس فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ یعنی آپ کا اگر کوئی کانسٹ ہوگا آپ کے ہاؤسپیٹل کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہوگی پوری دنیا اس کے اندر کود کے آ جائے گی لوگ ڈونیٹ کریں گے سب کچھ کریں گے